ماترتو ماترتو کیا ہوتا ہے یہ سوال کوئی اس مہلہ سے پوچھے جس کے سامنے پہلی بار اس کا نوجات ششو آیا ہو ماں بچے کا رشتہ اس دنیا میں سب سے خوبصورت اور انمول ہے بچہ درد میں ہوتا ہے تطلیف ماں کو ہوتی ہے وہ مسکراتا ہے تو ماں خوش ہوتی ہے ماں کے پیار، تیاغ اور سمرپن کو شبدوں میں بتانا آسان نہیں پیسے تو ہر دن ہی بچے کو ماں باپ کے لیے خاص بنانا چاہیں لیکن آج کا دن پوری طرح سے ماں کو سمرپت ہے یہ دن ہے ماں تردیوز کا جو اس سال 12 مئی رویوار یعنی آج ہے نمسکار آپ سن رہے ہیں نگری آواز میرے یعنی ابیچیت کے ساتھ ماں پران ہے ماں شکتی ہے ماں اوجہ ہے ماں پریم ہے ماں کرونا اور ممتا کا پریائے ہے ماں کےول جنم داتری ہی نہیں جیون نرماتری بھی ماں دھرتی پر جیون کے وکاس کا آدھار ہے ماں نے ہی اپنے ہاتھوں سے اس دنیا کا تانہ بانہ پڑھا ہے ماں سبیتہ کے وکاس کرم میں آدم کال سے لے کر آدون کال تک انسانوں کے آکار پرکار میں، رہن سہن میں، سوچ وچار، مستسک میں لگاتار بدلا ہوئے لیکن ماترتوں کے بھاو میں بدلا ہو نہیں آیا اس آدھم یک میں بھی ماں ماں ہی تھی تب بھی وہ اپنے بچے کو جنم دے کر اس کا پالن پوشن کرتی تھی انہیں اپنے اسططو کی رکشہ کرنا سکھاتی تھی آج کے اس آدھونک یک میں بھی ماں ویسی ہی ماں نہیں بدلی ماں ویدادہ کی رچی اس دنیا کو پھر سے اپنے ڈھنگ سے رچنے والی ویدادہ ہے ماں سپنے بنتی ہے اور یہ دنیا انہی سپنوں کو جیتی ہے اور بھوگتی ہے ماں جینا سکھاتی پہلی کلکاری سے لے کر آخری سانس تک ماں اپنی سنتان کا ساتھ نہیں چھوڑتی ماں پاس رہے یا نہ رہے ماں کا پیار دولار ماں کے دیئے سنسکار جیون بھر ساتھ رہتے ماں ہی اپنی سنتانوں کے بھوشے کا نرمان کرتی ہے اس لیے ماں کو پرثم گروہ کہا گیا ہے کسی مشہور قوی نے صحیح کہا ہے میری ماں میری سب سے بڑی ادھیا پک تھی کرونا پریم نربیتہ کی ایک سکشک اگر پیار ایک پھول کے جتنا میٹھا ہے تو میری ماں پیار کا میٹھا پھول ہے آخر بازار کے نظریے سے یہ دن ہماری ماتاؤں کے پرتی اپنا آبھار اور سمان جتانے کا دن ہے یہ نسوارسنے کو پہچان دینے اور سویکار کرنے کا دن آپ سبھی کو ماتر دیوست کی ہار دیکھ شکوا ہم نے آپ سن رہے تھے نگری آواز میرے یعنی ابھی جیت کے ساتھ نمسکا